اسلام علیکم وآلہ وسلم سوراپر قداب سے مخاطب ہے خان اٹک جیل کے اندر موجود ہے عمران خان اور چھے سے سات دن عمران خان کو اٹک جیل کے اندر ہو گئے کیمپین چلوائی جارہی ہے ویڈیوز بنوائی جارہی ہے ٹویٹ کروائی جارہی ہے کہ عمران خان ڈر گیا ہے خان مایوس ہو گیا ہے خان تھک گیا ہے خان پریشان ہو گیا ہے ایک تو خبر یہ ہے کہ جو چلوار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں ہم نے اسے کٹ لگا دیئے ہیں ہم نے اسے زخم پہنچا دیئے ہیں ہم نے اس کی پاٹی توڑ دیئے ہم نے اسے برباد کر کے رکھ دیا اس کو پولٹیکلی کولائپس کر دیا ہے لیکن یہ بندہ ہار نہیں رہا یہ بندہ پیچھے ہٹ نہیں رہا یہ بندہ پریشان نہیں ہو رہا یہ بندہ مایوس نہیں ہو رہا تو یہ ان کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے اور اس پریشانی کے وجہ سے یہ بھونڈے ہتکنڈے استعمال کی جاتے ہیں کہ جہاں پر بہت سارے بہت ساروں کو اکٹھا کر کے شیویں شیویں کروا کر ٹائیں شیویں پینا کے ان سے کیمپین چلوائی جاری ہے کہ اب یہ بھی کہیں اب وہ بھی کہیں اور وہ دھڑا دھڑ کوشش کر رہے ہیں الٹی چھلانگے لگا رہے ہیں لیکن ان کے بس کی بات نہیں ہے ان سے ہو نہیں پا رہا حفیظ اللہ نیازی عمران خان کے بدترین مخالف پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن پر اگر کسی نے عمران خان کی بدترین مخالفت کی ہے ہر حد تک جا کر مخالفت کی ہے تو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں لوگ عمران خان کے ریلیٹیو بھی ہیں لیکن بدترین عمران خان کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بات بڑی واضح طور پر بتا دوں کہ عمران خان چھے سے آٹھ گھنٹے شدید گرمی میں حبس میں پریکٹس کرتا تھا لہٰذا گرمی سے تم لوگ خان کو توڑ نہیں سکتے خان کو مجبور نہیں کر سکتے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ مکھی مچھر سے فرار ہونے والا بندہ ہی نہیں ہے یہ بندہ ہی نہیں ہے کہ جو کہے گا کہ مجھے مکھیاں تنک کر رہی تھے یہ بندہ ہی نہیں ہے جو کہے گا کہ باتھروم صاف تھا یہ باتھروم صاف نہیں تھا یہ وہ بندہ ہی نہیں ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان شکار کرتا تھا اور شکار کے لیے جو سب سے بڑا ویپن بڑا ہتھیار ہوتا ہے آپ کا وہ آپ کا سبر ہوتا ہے آپ سبر کرتے ہیں آپ ویٹ کرتے ہیں آپ انتظار کرتے ہیں تو لہٰذا جیل کے اندر جب آپ نے خان کو بند کر دیا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے خان شکار پر کھڑا ہے اور وہ ویٹ کر رہا ہے وہ انتظار کر رہا ہے لہٰذا بند کر کے مکیاں کاکروچ جو چونٹیاں یہ سارے ہزکنڈے کچھ بھی نہیں کر سکتے اور خان کو یہ چیزیں توڑ نہیں سکتی اب بہت ساری خبریں چونکہ خان کے حوالے سے چلائی جا رہی ہیں کہ پریشان ہیں لیکن جیل کے اندر سے کچھ بڑی اوثنٹک خبریں آئی ہیں اور بڑی اوثنٹک سورسز ہی نے ریپورٹ کر رہے ہیں جیلر صاحب نے عمران خان سے درخواست بھی کیا وہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن بریستے عمیر نیازی صاحب جو عمران خان صاحب سے ملنے گئے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے عمران خان سے ملنے سے روک دیا گیا اور ایک کلومیٹر پیچھے مجھے روک لیا گیا ان اٹک جیل سے ایک کلومیٹر پیچھے مجھے روک لیا گیا رات کا وقت تھا جیل کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا تھا لہٰذا اب نہ کوئی جیل کے اندر جا سکتا تھا نہ کوئی باہر آ سکتا تھا جیل کی جو ٹائمنگز ہیں مکمل طور پر وہ ختم ہو چکی تھی وہ کہتے ہیں ہم وہاں پر موجود تھے لیکن آچانک قیدیوں کی تین سے چار گاڑیاں جیل کے اندر سے اٹک جیل کے اندر سے مو ہوئی یعنی بریستر صاحب کے مطابق قیدیوں کی تین سے چار گاڑیاں اٹک جیل کے اندر سے مو ہوئی اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر موجود ہوتے ہیں وہاں پر واک کرتے ہیں ایکسزائز کرتے ہیں تو اس دوران قیدی نعرے لگاتے ہیں اور وہ نعرے اتنے شدید ہوتے ہیں اتنے شدید ہوتے ہیں اور ہر طرف سے آوازیں عمران خان زندہ بات کی آتی ہیں یعنی کہ جس شخص کو توڑ دیا گیا بند کر دیا گیا وہاں پر بھی عمران خان موجود ہے اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ گزشتہ دن عمران خان صاحب نے جیل کے اندر تقریباً پندرہ منٹ قیدیوں کو لکچر دیا ہے یعنی وہاں پر بھی خان نے تقریر کی تقریر خان نے وہاں پر بھی نہیں چھوڑی وہاں پر بھی خان نے تھا تھا کر کے تقاریریں کی ہیں تو خان نے پندرہ منٹ انہیں ایکسرسائز کی اوپر لکچر دیا کہ ایکسرسائز کیوں ضروری ہے باڈی کو کیسے موو کرنا ہے کیسے منٹلی سٹرونگ رہنا ہے کیسے خود کو ریلیکس کرنا ہے کیسے اس ماحول کے ساتھ خود کو یوز ٹو کرنا ہے تو پندرہ منٹ خان وہاں پر کھڑے ہو کر انہیں لکچر دیتا رہا پھر خبریں ہیں کہ جیلر نے عمران خان صاحب سے درخواست کی کہ جو آپ پانچ بجے باید نکلتے ہیں اور جیل کے اندر ہی یعنی واک کرتے ہیں وہاں پر ایک راؤن لگاتے ہیں اس دوران حالات بڑے جسٹاب ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ نارے لگاتے ہیں تو برائیم اربانی آپ اپنی واک کا جو ٹائمنگ ہے اسے چینج کریں اسے برائیم اربانی بدلیں تو یہ خبریں یعنی جیل کے اندر سے جو ماحول ہے وہ ایکسر بدل گیا ہے جب سے عمران خان گئے ہیں اٹک جیل کے اندر کا جو ماحول ہے بہت زیادہ چینج ہوگئے بلکہ یہ بھی خبریں ریپورٹ ہوئی کہ بہت سارے قیدی اونچی آواز میں آواز لگا کر کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہم آپ کے فین ہیں ہم آپ کے دیوان ہیں شکر ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھ لیا آپ سے ہماری ملاقات ہوگی تو جیل کے اندر جو قیدی ہیں جو مجرم ہیں وہ بھی قواہ دے رہے ہیں کہ یہ بندہ مجرم نہیں ہے لیکن یہی بات پاکستان کی عدالتوں کو سمجھ نہیں آئے عدالتوں کے اندر عمران خان کی جو زمانت کے معاملاتیں وہ لٹکا دئیے گئے ہیں یعنی یہ جو کیس ہے جس میں خان کو اندر ڈالا گیا ہے اسٹینڈ ہی نہیں کر سکتا اس کی کوئی ریالیٹی ہی نہیں ہے اس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے اس کے اندر بیشمار لیکیوناز اور بیشمار فلاؤز ہیں جو کسی بھی ایک آزاد جوڈیشنی میں کسی بھی ایک بیلنس جوڈیشنی میں ٹرائل ہوگا تو وہ فوری طور پر اس فیصلے کو اٹھا کر بائی پھینگ دیں گے لہٰذا اس معاملے میں خان صاحب کی بیل ہو جانی ہے رانہ سانولہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ خان کی بیل ہو جانی ہے لیکن بیل دینے کے لیے جو سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے محضرت چیف جیسٹس نے کرنی ہے وہ تھوڑا سا وہ کہہ رہے ہیں کہ میری صحیح ٹھیک نہیں ہے یعنی کل ان سے جب درخواست کی گئی تو انہوں نے کہا جی کل میں نہیں یہ سمات کر سکتا اس معاملے کی چونکہ میری صحیح ٹھیک نہیں ہے میرے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ان سے کہا گیا کہ پرسوں کر لیں انہوں نے کہا نہیں پرسوں نہیں دیکھیں جی ایک دو دنوں کا ٹائم لیں اس کے بعد میں یہ کیس لگا دیتا ہوں اور ایک دو دنوں کے بعد یعنی ویکنڈ آ جائے گا تو دو دن اور مل جائیں گے اور اس کے بعد پھر سمار شروع ہو جائے گا تو یعنی کہ چار سے پانچ دن اسلام آباد آئی کوٹ کے محضرت چیف جیسٹس کی صحیح ٹھیک نہیں تھی اس لئے خان کو اندر رکھا جائے گا دو مقدمات میں عمران خان کی زمانت کینسل کر دی گئی ہے یعنی کہ بڑا واضح ہے کہ خان جو ہی اس کیس سے زمانت ہوگی جو کہ ہونی ہے دوسرے کیس میں خان کو گرفتار کر لیا جائے گا پھر دوسرے میں گرفتار کیا جائے گا پھر دوسرے میں ساری چیزیں دیکھ کر عدالتیں کہہ رہی ہیں زمانت ہو زمانت ہے بندے کو چھوڑ دیں بندہ بے گناہ ہے لیکن بندہ چھوڑا نہیں جاتا پھر پکڑا جاتا ہے پھر پکڑا جاتا ہے پھر اندر ڈالا جاتا ہے تو یہ رول آف لو آپ کیسے لوگوں کو کنننس کر سکتے ہیں آپ کیسے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ جو ہماری جوڈیسری ہے یا جوڈیسری کے جو معاملات ہیں وہ اصل میں فیسلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں وہ سسٹم کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اندر رکھنے کے لیے تو اس چیز کے اوپر کیسے آپ لوگوں کو کنننس کریں گے یہ آپ نے آپ میں ایک بڑا کوشن مارک ہے جو ابھی تک کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکا اب بڑی خبر یہ ہے کہ حسد مجید صاحب جن کے عوارے سے سائفر اور سائفر کے اوپر انہوں نے پاکستان میں آ کر شہباز حکومت میں بھی کہا کہ امریکہ نے دھمکی دی تھی ان کو ہنگامی طور پر وزیراعظم ہاؤس میں بلا لیا گیا ہے لیکس سی کہ وہاں سے معاملات کیا نکلتے ہیں لیکن وہ بہت ہی انٹرسٹنگ موو ہے کہ حسد مجید کو وزیراعظم ہاؤس میں بلا لیا گیا ہے ساتھ ساتھ شریف خاندان نے جنہوں آخری دن ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے تو انہوں نے تمام ترجع ان کی پراپٹیز ہیں جنہیں سیل کیا گیا تھا جن کے اوپر مقدمات ثابت ہوئے تھے جب انہیں اپسکونڈرز یعنی بھاگے ہوئے بھگوڑے مجرم ڈیکلیئر کیا گیا تھا پھر ان کی پراپٹیز کڑک ہوئی تھی ضبط ہوئی تھی وہ ساری ڈی سیل کر دی گئی ہیں یعنی ان کے فارم آنسز ان کے زمینیں ان کے گھر ان کے بزنسز وہ ساری چیزیں ڈی سیل ہو گئی ہیں بڑا کوسٹن یہ ہے چار پانچ سال پاکستان کے اندر ایک ڈھکوصلہ ڈراما لگا رہا کہ شریف خاندان کا احتساب ہو رہا ہے ان کے خلاف عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں اور پانچ چھ سالوں کے بعد ریزلٹ کے نکلا کہ جناب وہ ساری چیزیں ڈی سیل اور سارے کیس فارے ہیں پھر کوسٹن یہ ہے یہ پانچ سال چھ سال لوگوں کو یا تو بے وکوف بنایا گیا یا تو پھر لوگوں کا وقت ضائع کیا گیا اور یہ کس نے کیا اور یہ کون کرتا ہے اور کون عدالتوں کو اور جوڈیشری کو استعمال کرتا ہے جس کا جواب آپ بھی ڈونڈیں مجھے تو اس کا جواب ہرگز نہیں مل رہا خیار رکھی گا اللہ حافظ